میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا جی ذرا کیمرہ ادھر کریں یہ بزرگ دیکھیں یہ بھی ہماری طرح ہم بھی ریڈی لگاتے ہیں پھٹے لگاتے یہ بھی اب اس کا گناہ پتہ کیا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا جب کارپوریشن والی انارکلی میں ہی آئیں گے اسی سے پوچھیں اس کا مال جینیں گے گاڑی میں ڈالیں گے لے جائیں گے یہ اس کا گناہ ہے کہ روٹی کمار ہے یقین کرو میں نے وہ دور نہیں دیکھا میں نے وہ بندہ بھی نہیں دیکھا لیکن میں نے جو بڑوں سے سنا ہے نا غیرت مند تھا یوب خان جس کو دو سو بندے سٹوڈنٹ نے اس نے کہا اگر میں کھا ہوں نا تو پریزیڈنٹ اور پاکستان بننے کے قابل نہیں اس طیفہ دے دیا تم لوگوں کو پتہ نہیں گالیاں تک دیتے ہیں تمہاری اثر ہی کوئی نہیں ہوتا اگر کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ نہیں تو آج جوڑ کے گھر پہ جاؤ کوئی اور کچھ نہیں تمہاری نام پہ تمہاری ذات پہ لوگ تھوک نہ چھوڑیں گے عزت بچے گی میرا نام محمد شوہب ہے سٹال لگاتا ہوں نارکلی میں آپ نے میرا سب سے بڑا بیڑا گھر کیا ایک دفعہ آ کے دیکھو تو صحیح جن سٹالوں والوں کو انکروچمنٹ کے نام پہ اٹھایا ہے وہ کس حال میں جی رہے ہیں ان کی روٹی جو آج سے چھین لی وہ انٹو ماؤت والے تھے صبح آتے ریڈی لگاتے رات کو روٹی لے گئے گھر پہ جاتے بچوں کو کھلاتے ان کا حال تو دیکھو وہ میں اکیلا نہیں ہوں لاکھوں کی تعداد میں ریاست مدینہ کا بول کے کیا کیا نارکلی میں آپ نے کیا یہ رنگ مہل میں ہر جگہ پہ آپ نے انکروچ کسی کو کچھ متبادل بھی دی ہے جو آدمی تیس تیس سال سے ریڈی لگا رہا ہے اس کی ریڈی اٹھائی ہے پانچ پانچ دن میں خود جیل میں رہا ہوں جرم کہہ ریڈی لگانا اور عمران خان میری اگر تصدیق کرنی ہو نا آ یا اپنی کوئی ٹیم بیج میں سود پہ پیسہ اٹھا گے دو لاکھ روپے کاروبار پہ نہیں جو رکھا اور پھر سٹال لگا رہا ہوں تو پھر وہی عرکت کریں جو کرنی ہے میں بھی اپنی آخری تک تک میں نے تو روٹی کمانی تین بچے میں نے میں بکھا نہیں ان کو مارنا شباز شریف کے دور میں میرا جگڑا ہوا تھا میں نے ون فائی پہ کال کی بقاعدہ مجھے ون فائی والوں نے بھی پورا پروٹوکال دیا اس کے بعد مجھے میسیج آیا میرے موبائل پہ کہ آپ کے پاس ون فائی سے کوئی پورا اتمنان ہوا ہے آپ کے ساتھ تسلیب اور آپ کے دور میں ابھی یہ دو مہینے پہلے انار کلی نیو انار کلی تھانے میں میں نے ون فائی پہ کال کی مجھے پکڑ کے بیس بائیس لوگوں نے مارا میری کیس چین لیا ڈے والوں نے یونین والوں نے آپ کے دور میں مجھے میسیج کے آنا تھا آپ کے وہ اس وقت بھی ایسے چون آر کلی وہی ہے اس نے الٹا پرچا میرے پہ کر دیا یہ ہے آپ کا دور آپ کہتے ہو نا قانون عمر فاروق والا تو بس اخفار کرو نبیوں کے پیغمبروں کو اور صحبہ کے نام لینے چھوڑ دو بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا اگر سمجھ دار ہو بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں آپ کہتے ہو جی عمر فاروق عمر فاروق تو روگوں کے رات کو گھروں پہ پیرے دیتے تھے کوئی بھکا تو نہیں سویا ہوا تُنہیں لکھوں بندے بیروزگار کی ہیں تُنہیں ایک بار بھی سوچا ان کے گھر پہ بچے بھکے تو نہیں ہیں سوچا ایک بار بھی صرف اپنے ایڈوائزروں کے کہنے پہ یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو انہیں ایڈوائزروں کو مار گولی کسی عام آدمی سے آگے ایڈوائز لے تجھے بتائے ملک کیسے چلانا ہے سب سے پہلے غریب آدمی کا پیٹ بال ترقی کرنی ہے نا غریب آدمی کا پیٹ بال اس کے بعد تیری ترقی ہوگی یہ لوگ کہتے ہیں نا جی عمران خان سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ نہیں ہے یہ ہماری قوم کی غلط فہمی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں لکھ رہا ہے جس قوم سے میں ناراض ہوں بے موسمی بارشیں دیتا ہوں ظالم اکبران دیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ میں قرآن میں بتا کے یہ دیر ہے ہم نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے یقین کرے اس پوری قوم کو میں آپ کے کیمرے کے سامنے کھڑا ہوگے کہتا ہوں اگر ملک بنانا ہے ایک دن میں ملک بنے گا کوئی سیاستدان نہیں بنا سکتا صرف یہ قوم ایک دن میں ایک ٹائم میں سمجھ جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے وہ ایک دن ہی ہوگا یہ ملک ترقی کرے گا اور آسمانوں کو چھوے گا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں الیکشن آتا ہے عمران خان زندہ بات ہمیں کوئی اپنے ملے میں نظر ہی نہیں آتا ہے ہر پانچ ہزار گروں کا ملے کوئی ماندار ہے کوئی دیانت دار ہے نمازی پریزی ہے کوئی دو دو سو پانچ ہزار گروں والے بھی کٹھائے کریں چندہ کٹھا کر کے وہ الیکشن جیت جاتا ہے ہمیں اس وقت نظر ہی کیا آتا ہے عمران خان کتنی باتوں پر تم لوگوں نے ہمیں لڑایا مجھ سے پوچھو یہ جب رائیونڈ جلسہ کر رہے تھے آپ الیکشن کے دنوں میں ان وقتوں میں کیا ہو رہا تھا نون لیگ والوں نے ڈنڈے اٹھا لیے پی ٹی آئی والوں نے بلے ہو کتنا لڑوا ہو گئے ہمیں ایک دن ہم تم سے ہی لڑنے آ جائیں گے جس دن یہ پوری قوم تم سے لڑنے آ گئی بچنے کا راستہ نہیں ملے گا یہ چور ہیں اس سے تو ایک پانچ روپے لولی پاپ کے لیے نہیں لے سکا اور کہتے ہو جی یہ پہلی بار یہ قومت آئی جیل میں ذرا اپنی یاد داشتہ ہی کرو اور معلومات لو یہ پچیس پچیس بار جیلوں میں جا چکے ہیں یہ ان کا جیل میں جا نا عمرہ آج ہے آپ کے خیال سے کتنا یہ جو ریڈی والا ہے جو ریڈیاں لگاتے دیں جن کے چھوٹے چھوٹے سٹال تھے ایک ایوریج انار کلی میں مختلف لاکھوں میں کتنے لوگ بے روزگار ہوئے کم لاکھوں کی تعداد ہے لاکھوں کی تعداد صرف لوہاری چوک سے لے کے مال روڈ تک چلے جاؤ تو دس ہزار سے زیادہ ایک چھوٹے سے بازار کی کوانٹیٹی بتا رہا ہوں جن کو فارغ کر دیا بے روزگار کر دیا فارغ نہیں کیا اس کے اوپر شاہ باش ہے عمر فاروق کا یہ نام لیتا ہے اور ریاست مدینہ کا یہ آپ جا کے دیکھو ریکارڈ دیکھو نئے نارکلی تھانے کے ریڈی لگاتا ہے چلو پکڑو ریڈی بند وہ بچارے کی کلفیاں کھویا جو کچھ بھی ہے وہ ضائع وہ پانچ دن کے لیے جیل میں الٹا صبح مجیسٹیٹس ہے تمانتے قرار ہے دو چارزار روپیہ لگا گئے یہ تیرا قانون ہے تو عمر فاروق والا قانون کہے گا یہ صحیح وال والے واقعے کا کیا کیا آج تا تیری میڈیا میں یا تیرے سیاستدانوں میں اسمبلی میں کو اس کا نام بھی نہیں لیتا کیا کیا ماسوم بچوں کو گولی ہیں ماری تم لوگوں نے وہ پولیس والے آج دن روز سنتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ پولیس نے کر دیا وہ سنتے ہیں کیونکہ جی یہ حکومت کی ریٹ ہے جی حکومت کی ریٹ ایسی ریٹ لے لو بطی بنا کے خان صاحب کو آخر میں کیا مشورہ دیں گے بس یہی مشورہ دوں گا اگر کر سکتے ہو نا تو ملک کا کچھ کرو ورنہ ہاتھ جوڑ کے مافی مانگو سپیفہ دو گھر پہ جاؤ